نحمده و نصلي على رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتسمو بخبل اللہ جمیعا ولا تفرکو صدق اللہ مولانا العظیم السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ میرے نہائیتی موزز محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں قاضی عبدالعزی چشتی جنرل سیکریٹری مرکزی جماعت علی سنت یوکے اینڈ اوورسیز ٹرسٹ اپنے جماعت کے قاہدین اکابرین اور دیگر علماء اہل سنت اور مشاہد سے مشورہ کرنے کے بعد عرض گزار ہوں کہ حضرت دارتہ گنج بخش سید علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ کے سالانہ ارس سراپا قدس کے مقدس موقع پر جس گنڈا غردی کا مظاہرہ کیا گیا اور مرکز تجلیات اور پورے عالم اسلام کے روحانی مرکز کے تقدس کو پائمال کیا گیا اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے یہ قبی اور مضموم حرکت باقاعدہ ایک خاص منصوبے کے ساتھ کر کے اور پوری تیاری کے ساتھ کر کے پوری دنیا میں اہل سنت کو نہ صرف بدنان کیا گیا بلکہ ایک ایسا دروازہ کھولا گیا جس سے نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ممالک بھی دنگا فساد اور مذہبی دہشتگردی کی راہ موار ہوگی عالمی مبلغ اسلام عظیم مذہبی سکالر عظیم مناظر خاندان رسالت معاب سے تعلق رکھنے والے آلی نصب سیزاد حجت الاسلام علامہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی موسوی اور دیگر علماء کرام علماء آل سنت جن میں مناظر اسلام علامہ مفتی محمد حنیف قریشی و دیگر ناموار جید علماء کرام جن کو پوری دنیا میں عزت و تقریم سے دیکھا جاتا ہے کو نہ صرف خطاب سے رکا گیا بلکہ ان کی تذہیر کی گئی جبکہ سٹیج پر درجن و مشائخ جن میں بزرگ ترین علماء کرام مشائخ اور بالخصوص حضرت استاذ العرماء شیخ الحدیث و تفسیر پیر سید حسین الدین شاہ صاحب جن کے ہزاروں شاگر پوری دنیا میں اسلام کی ترویج و آشات میں مصروف عمل ہیں ان کی بزرگی کا بھی خیال نہ رکھا گیا ان بدنصیب افراد نے جو اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہیں انہیں یہ بھی اندازہ نہ ہو سکا کہ وہ اس مضمون فیل سے خود حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض کر رہے ہیں بارہا مرتبہ سٹیج سے ریکریشت کی گئی واسطے دیئے گئے کہ شور و شرابہ بند کیا جائے لیکن انہوں نے کسی کی کوئی پرواہ نہ کی اور نعر بازی میں مصروف رہے اس فیل سے پوری دنیا میں اہل سنت بدنام ہوں گے اور انہیں یہ خیال ہی نہیں کہ سماء اسلام دشمن قوتوں کو یہ موقع مل جائے گا کہ آئندہ کے لیے ان مقاماتیں مقدس اور شاعر اللہ پر مذہبی تقاریب اور تقاریر پر پبندی لگا دی ہے میں حکومت پاکستان اور بالخصوص حکومت پنجاب وزیر اعلیٰ پنجاب اور صبائی وزیر مذہبی امور اور داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے دربار کی انتظامیہ سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ مکمل عدالتی انکواری کرا کے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچا آیا جائے آخر میں میں یہ بھی حلت کرنا چاہوں گا کہ علماء کرام کے درمیان کئی فقی اور علمی اخترافات رہے ہیں لیکن ہمارے اقابرین نے ہمیشہ ایک دوسرے کی عزت و اعترام کا خیال کرتے ہوئے اکسن طریقے سے ان مسائل کو حل کیا لیکن آج جو روش چل نکلی ہے کہ ہر کوئی اپنے آپ کو ہی حق پر سمجھتا ہے اور دیگر کو اہل سنت سے خارج کرنا اپنی ہی ذمہ داری سمجھتا ہے جو کسی کے مفاد میں بھی نہیں اگر اس طریقے کو اپنایا گیا تو پھر کسی کی بھی عزت محفوظ میں رہ گئے شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھراؤ کرنے سے اپنا آشیانہ ہی چکنچور ہوتا ہے آخر میں رب العزت کے حضور میں دعا ہے کہ پاک پروردگار اپنے عبیب کریم روح رہیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے ہم سب کو سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور تحفظ ناموس رسالت تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت تحفظ ناموس اولیاء کرام کی تحریک پر متحد اور منظم ہو کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور پاک پروردگار ان فتنوں کے دور میں کہ ہر طرف فتنے امڑ امڑ کے آ رہے ہیں اس فتنے کے دور میں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی رسیق و مضبوطی سے پکرنے کی توفیق عطا فرما اپنے اور اپنے پیارے ماغوب الاسلام کی محبت اور اتباہ نصیب فرما موسیقی